بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کی شہر میں دو بائی رہا کرتے تھے جو کہ پورے گاؤں میں مشہور تھے اخوت اور بائیچارے کے حوالے سے ان کی مثالیں دی جاتی تھے وہ برطن سازی کا کام کیا کرتے تھے برطنوں غیرہ بناتے اور پھر اسے شہر لے جا کر پروخت کر دیتے وہ افسی آتے ہوئے اپنی ضرورت کی تمام اشیاء خرید لاتے اور اسی سے اپنا گزارہ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنا ساز و سمان تیار کیا اور شہر جانے کے لیے ارادہ کیا شہر کی جانے جب وہ سفر پر روانہ ہوئے راستے میں انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی درخت کے نیچے سائدہ درخت کے نیچے آرام کر لیا جائے تو وہ سائدہ درخت کے نیچے رکے اپنے گوڑوں غیرہ کوئی کھانا پانی ان کے لیے رکھا تاکہ وہ بھی کھا لے اور خود بھی نماز زہر ادا کرنے کے بعد کھانا کھانے لگے کہ انہوں نے کچھ آواز آئی ایسی کہ کوئی شخص چل رہا ہے چلنے کی آواز آئی تو انہوں نے دیکھا ایک مسافر گزر رہا ہے تو انہوں نے انہیں اسے بھی اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی وہ کھانا کھانے لگا اور جب پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی شہر ہی جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگ مجھے بھی اپنا ہمسفر بنا لو ہمسفر بنانے سے سفر آسان ہو جاتا ہے تو ان دو بھائیوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں ہم آپ کو اپنا ہمسفر بنا دیتے ہیں اور اس طرح ہمارا سفر آسانے سے گدرے گا جو بڑا بھائی تھا اس کا نام عبداللہ تھا اور چھوٹے بھائی کا نام ابو بکر تھا وہ شخص ایک جگہ بڑے بھائی کو تنہ ترہ دیکھ کر اس سے بات جیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو بکر یہ جو تم لوگ سمان بناتے ہو یہ جو فروفت کرتے ہو شہر جا کر تو اس کا جو معافظہ ہوتا ہے کیا تم دونوں آپس میں برابر تقسیم کرتے ہو تو بڑا بھائی کہنے لگا ہاں جی ہم برابر تقسیم کرتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم بڑے ہو تم محنت زیادہ کرتے ہو اور تم شادی شدہ ہو وہ چھوٹا بھائی شادی شدہ بھی نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ معافظہ رکھو تاکہ تمہارے خراجات پورے ہوں صحیح طریقے سے زندگی گزرے تو اس کے ذہن پہ یہ وسوسہ ڈال دیا اور وہ اس بارے میں سوچنے لگا کہ ہاں واقعی میں بڑا ہوں میں کام بھی زیادہ کرتا ہوں میرے بچے بھی ہیں میرے خراجات زیادہ ہیں تو کیوں نہ میں معافظہ زیادہ رکھا کروں اور وہ شخص جب چھوٹے بھائی کو تنہا دیکھا تو اس سے بھی باتوں باتوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ معافظہ برابر تقسیم کرتے ہو تو کہنے لگا ہاں سے آنے والی آمتن کو برابر تقسیم کر دیتے ہیں تو کہنے لگا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو تم چھوٹے ہو تمہاری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تمہیں تو ابھی گھر بنانا ہے شادی کرنی ہے اتنے زیادہ خراجات آنے ہیں تم پر تو تم زیادہ آمتن لیا کرو اس سے زیادہ حصہ خود رکھا کرو کیونکہ تمہارے بڑے بھائی تو زیادہ تر اپن بھی بچوں کے ساتھ مجھبور رہتے ہیں تم محنت بھی زیادہ کرتے ہو اس طرح اس شخص نے اس چھوٹے بھائی کے ذہن میں بھی وسوسہ ڈال دیا اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے تھوڑا اپتا کے رہنے لگے اسی طرح سفر گزرا شہر پہنچے شہر میں سارا ساز و سمان بھروخت ہو چکا اور جو انہوں نے خریدنا تھا واپسی کے لیے اپنی ضرورت کا سمان وہ بھی خرید رہی جب واپسی آنے لگے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا دونوں نے شہر کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کا ارادہ کیا جب وہ اس مسجد میں گئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مسجد میں نماز جمعہ کے وقت جو بیان ہو رہا تھا اس میں امام صاحب نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس آ کر اس طرح کے باتیں کرے کہ جس سے دوسروں سے ابتاہد ہونے لگے دوسروں سے نفرت ہونے لگے بائیچارے اور اخوت میں درانے پڑھنے لگے تو تمہیں چاہیے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ جو شیطانی وسوسہ ہے تمہارے ذہن سے دور ہو جائے اس امام صاحب نے شیطان کے حوالے سے بیان کیا تو جس سے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ہونے والے معاملات تھے ان کی طرف ان کا ذہن گیا اور نماز جمعہ کے بعد جب وہ مسجد سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی میرے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا ہے تو دوسرا چھوٹا بھائی کہنے لگا ہاں بھائی میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے تو ان دونوں نے پھر تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جس سے وہ جو شخص شیطان شخص کی صورت میں ان کے پاس آیا تھا ان دونوں کے درمیان لڑائی اور اپنا تفری پیدا کرنے کے لیے ان کے بھائی چارے اور خوت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا شیطانی انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا اور ان کی وسوسے ڈال رہا تھا ان کے ذہن میں تو انہوں نے جب تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ شخص بھاگ گیا تو انہیں دونوں نے ایک دوسرے سے معافی طلب کی کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا ہمیں مل جھل کر رہنا چاہیے تھا تو میرے پیارے بھائیوں اسی طرح جب کوئی شخص آپ لوگوں کے درمیان اس طرح باتیں کریں یا اس طرح کے وسوسے آئیں جس سے دوسرے شخص کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے بینوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوستوں عزیز و کارب کے لیے دل میں وسوسہ پیدا ہو دماغ میں وسوسے آ جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ آعوذ باللہ میرے شیطان رجیم پڑھیں تاکہ جس سے یہ شیطانی وسوسہ آپ کے ذہن و بمان سے دور ہو جائے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی